اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ میں ہوں مرتضہ ڈھار آج سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے خطاب کیا ان کے خطاب کے دو اہم حصے تھے ایک جن میں انہوں نے اپنے ادوار کی کارکردگی کا موجودہ حکومت کی کارکردگی سے موازنہ کیا دوسرا حصہ جس میں انہوں نے اپنے اور اپنی پارٹی کے ساتھ ہونے والے احتساب کے اس جاری عمل کو آڑے ہاتھ ہو لیا آج اپنے پروگرام میں ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور حکومت اور موجودہ حکومت کی کارکردگی پر نظر دوڑائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے جو کچھ آج میاں صاحب نے گھنوایا اس پر زمینی حقائق کیا ہیں اور گراؤنڈ ریالٹیز کتنی کڑوی ہیں اور کتنی سچی ہیں لیکن اس سے قبل جو میاں محمد نواز شریف نے یک طرفہ احتساب کے عمل کو آڑے ہاتھ ہو لیا اس کے حوالے سے بھی ہم نے پروگرام کی اور جاننے کی کوشش کی جس میں ہم نے اس چیز کا برملہ اظہار کیا یہ سوالات اٹھائے اپنے مہمانوں سے کہ میاں صاحب بیماری کے سلسلے میں پاکستان سے باہر ہیں لیکن وہ جس تیزی سے اپنے پارٹی کارکنان سے آلہ عدداران سے میٹنگز کر رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے اگر وہ واپس پاکستان آئے چونکہ ان کو عدلیہ پاکستان میں یہاں پہ اسلامباد ہائی کورٹ طلب کر رہی ہے ان کو مفرور قرار دے چکی ہے ان کو اشتہاری قرار دے چکی ہے تو سوال جو اٹھنے والے ہیں جو جنم لے رہے ہیں ان میں بڑا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت میں کوئی بہتری ہے اگر آپ کی طبیعت ناساز نہیں ہے تو آپ کو واپس پاکستان آنا چاہیے عدلیہ کا سامنا کرنا چاہیے سلسلے میں عدالت عزمہ نے ایف آئی اے کو انسٹرکشنز جاری کی ہیں کہ وہ ایک مزید لیٹر لکھے برطانوی حکومت کو اور میاں محمد نواز شریف کو پاکستان لانے کی تمام تر کوششوں کو بروے کارلاس تکے ویسے تو وہ بات ہائی مورل گراؤنڈز کی کرتے ہیں لیکن ہائی مورل گراؤنڈز میں عدلیہ نے کالیسیز پہ بہت زیادہ سیزنش بھی کی وزیر آزم جو سابق ہیں میاں محمد نواز شریف کی کہ انہوں نے سارے سسٹم کی تضییق کیا وہاں جا کر اور انہوں نے سارے سسٹم کو مفلوج سمجھ رہے ہیں یہ ریمارک سے کل کے عدلیہ کے گفتگو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہمیں سلمان شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ایک سینئر ایکانومیسٹ ہیں ایک اچھی گرپ رکھتے ہیں سارے سلسلے میں آج سلمان صاحب آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزری ہو آپ نے سنا ہو میاں محمد نواز شریف نے دونوں عدوار کی اپنے اور اس موجودہ حکومت کے دور کی بہت سارے سوالات اور حالات سامنے رکھے اور انہوں نے کہا کہ ہماری پرفارمنس بہت پہتر ہے جس میں انہوں نے سب سے بڑا انڈیگیٹر جو رکھا وہ ایک انفلیشن کا سامنے رکھا کہ ہمارے دور میں انفلیشن اتنی نہیں تھی جتنی آج اس دور میں ہے آپ اس ساری صورتحال پہ کیا کومنٹ کرتے ہیں لگیں ایکشلی دیکھا جائے تو اس وقت جو ہماری مشکلات ہیں وہ پاکستان میں جو ایک بہت بڑا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس جس سے پاکستان گزرا پچھلے دو سال میں اور جس کے نتیجے میں آپ کو ایک آئی ایم ایف پروگرام ملا ہے اور اس پروگرام میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی اقدامات ہیں وہ دو پرسپیکٹف سے لیے جا رہے ہیں ایک تو یہ تھا کہ ہمارا جو تجارتی خسارہ تقریباً چالیس ارب ڈالر تک پہن گیا تھا اور وہ اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا تھا اور کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ جو تھا وہ بیس ارب ڈالر تک تھا اس کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ کا جو روپیہ ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بہت مصنوعی قیمت تھی اور جب اس کو مارکٹ بیس کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ڈی ویلیویشن جو ہوئی ہے روپیہ کی اب سو روپیہ سے وہ ایک سو پینسٹھ تک چلا گیا ہے اور سو روپیہ جب ساردار صاحب نے اس کو روکا ہوا تھا وہ کرزوں کی بیسیس پہ روکا ہوا تھا برونے ملک سے آپ کرزے لیتے جا رہے تھے اور وہ آپ کرزے جو ہیں روپیہ کے جھونک رہے تھے جس سے تقریباً بیس ارب ڈالر کے آپ اور کرزے آپ نے لیے روپیہ کو سٹیبل کرنے کے لیے اور اب سیچویشن یہ تھی کہ اب آپ ڈالر آپ کو مل نہیں سکتے بہت شکریہ جیمائے سے سلمان شاہ صاحب موجود تھے ایک آنمیس ہیں ماہر اقتصادیات ہیں ایک اچھی گرفت رکھتے ہیں ایک لمبے عرصے سے اس پر کام کر رہے ہیں وقت تو اچھا تھا ہے بریک اپ بریک کی جانے پڑتے ہیں ویلکم بیک آفر دی بریک پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے جلیل شرکپوری صاحب نے جلیل شرکپوری صاحب کا نام ان پانچ لوگوں میں ہے جن کو آج مسلم لیگ نون نے اپنی پارٹی سے نکال دیا اور ان کو نکالا اس وجہ سے کہ انہوں نے ملاقات کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزار صاحب نے اور یہ وہی پانچ لوگ ہیں اور ان کے ساتھی کچھ اور بھی ہیں جنہوں نے پچھلے سال ملاقات کی تھی پی ٹی آئے کی آلہ قیادت سے اس کے بعد کوئی مافی تلافی ہو گئی کسولہ نامہ ہو گیا اور واپس نون لیگ میں انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابھی کرونا کے آغاز میں غالبن تین چار ماہ پہلے بھی ملاقات کی اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے پی ٹی آئے کی آلہ قیادت سے ملے اور اس کے بعد پھر معاملہ رفعہ دفع ہو گیا مسلم لیگ نون اس دفعہ ایکشن میں آگی اور انہوں نے کہا جی اب نہیں ہم نے ان کو چھوڑنا ہم نے ان کو پارٹی سے نکال دینا ہے میرے ساتھ موجود ہیں ان نکلنے والے پانچ لوگوں میں سے ایک صاحب جن کا نام ہے جلیل شرکپوری صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کون سے ملاقات میں کیا پرابلم تھا انہوں نے آپ کو کس وجہ سے نکالا وہ پرابلم تو بتائیے جی دوزارے جی ہے کہ ملاقات کرنے میں تو کوئی اطراز نہیں ہونا چاہیے اور یہ تو کوئی غیر قرونی بات نہیں ہے نہیں غیر اخلاقی بات ہے منسٹر ہیں منسٹر کو کوئی بھی ملنا چاہیے اسے ملنے میں چاہیے اس میں پارٹی کو اطراز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونے چاہیے اور مجھے بطور خاص آج برا لگ رہا ہے کہ ہماری مزمہ صاحب آپ این ہیں اور جو وہ عجیب و غریب قسم کی بیانییں دے رہے ہیں وہ عجیب و غریب قسم پر لفظ بور رہے ہیں میں پھر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں بیان دے رہا ہوں میں اپنے زمین کے مطابق دے رہا ہوں اور یہ جو بیان دے رہے ہیں زمین کے مطابق نہیں دے رہے ہیں اکثر ایم پی ہے منہ سب ہی تھی میان نواشی صاحب زبان رہے ہیں منہ سب نہیں ہے زمین ان کا یہ ہے وہ کونوں پر سے کہہ رہے ہیں ہم ساتھ ہیں قاتل وہ رہیں گے لینہ بے چاہیے تقیق ہے لیکن کہ میں سب ہی تاہوں میان صاحب کا سٹائل جنگ والا تقیق نہیں ہے اور میں نے اگر اپنے زمین کے مطابق کی بات کہیں اس میں خودے والی کون کے بات ہے اور چیم میسے صاحب سے اگر میں ملا ہوں اور اگر وہ مجھے محبت ہی ملتے ہیں اور میں ان کو ان کی عزت کرتا ہوں وہ میری عزت کرتے ہیں تو ان کے بات ہے ان کے پارٹی وائلیشن ہے اس کے اندر نہیں 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 میں جب بھی ملا سال پہلے ملا یا جب بھی ملا میں نے کبھی بھی جنائی نہیں کیا اور میں پارٹی کے ایک دور کھانے کیا تھا اس میں جانا اکمال صاحب سے اکمال گجر صاحب سے یا ساتھ آرد صاحب سے یہ بتائیں کہ آپ نے پارٹی کی عالی قیادت سے اجازت کیوں نہیں دی اگر آپ اجازت لے کے ملنے تو اس میں کیا مزائکہ ہے اگر کوئی علاقے کا مسئلہ ہے مسلم لی کے ساتھ ہے مسلم لی کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں چیم نسٹر کو نہیں ملتا ہے کون سا پہلوں گیا تھا چیم نسٹر کو نہیں ملتا ہے وہ شریف آدمی ہے اچھے آدمی ہے سریعت میں اس کو ووڑ دیا ہوگا ہے ہم ان کا اسلام کرتے ہیں سب کو ملنا چاہیے اگر کوئی مسئلہ ہے اجازت میں نجھے جو اجازت میں ہاں ضروری نہیں نہیں ہے اگر اجازت کرنے والی یہ بات ہی کرنا غیر اخلاقی ہے اگر کوئی مسئلہ کو ملتا ہے یہ پوچھے جائیں دی کیوں کس لیے ہم نے پارٹی کے مقصد کے لیے تھوڑی ہم جا رہے ہیں اگر کوئی علاقے کا مسئلہ ہے کوئی ساتھ کے مسئلہ ہے کہ دوست کا ایشوہ ہے تو اگر ہم جا کے بتانا چاہ رہے ہیں تو کیوں میں اس کے گیٹ میں ملنے جا رہا ہوں اس میں کون سے پارٹی بائیلیشن ہے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اور اس بات کو اچھا چلے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئے کی پاکستان تحریک انصاف کی عالی قیادت کو وزیرالہ پنجاب شہباد شریف کو آپ جمبلے تو کن نکتوں پر کن چیزوں پر جو بحث ہوئی بات چیت ہوئی ذرا وہ تو شیئر کریں ہمارے سے پچھلے سال آپ نے ملاقات کی اس کے بعد معافی تلافی ہوئی آپ نے اس کے بعد تین چار ماہ پہلے بھی ملاقات کی اس کے بعد پھر سیٹلمنٹ ہو گئی آپ کو دو موقعیں ملے اس کے بعد آپ پھر ملے ان سے اور اب انہوں نے ایکشن لے لیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ملنے کا جو ہے وہ کسی سے کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے پارٹی کی قیادت کہہ رہی کہ اب ہم سے اجازل لیں آپ کسی اور پارٹی سے ملیں یہ کیا بیانیاں آپ کا یہ کیا بات ہے میں نے اتیا کہ جب پہلے ملاقات شروع میں ایک پہلی ملاقات ہوئی تھی جب تو بات ہائی رائٹ گئی اور پارٹی نے پوچھا اس کو مجھے رکال کیا گیا رانا اقبال صاحب تشریف فرماتے صاحبت سکر سبائی اسمبلی اقبال بوجر صاحب تشریف فرماتے اردان صاحب تشریف فرماتے میں نے ان کو جھا کے ارز کیا کہ یہ میرا جاتی شفا اس کیلئے مجھے ملنے کے ضرورت کی اور میں ملا ہوں انہوں نے کہا چھر چھر ٹھیک ہے کوئی ارج نہیں ہے لیکن آئندہ نہ ملئے گا میں نے کہا میں بات آنے کرتا آئندہ بھی اگر مجھے اپنے کو ضرورت ہوگی یا میرے کسی دوست کا ایشو ہوگا تو میں ضرورت ملوں گا یہ جی منسٹر ہیں میں کیوں کہوں میں ان کو نہیں ملوں گا میرا ایم پی ہونا نہ ہونا کلاک بات ہے تو جی منسٹر کو ملنا کلاک بات ہے پھر وہ خموش ہو گئے تو بہرحال مطلب کہ میں نے کبھی نہیں یہ بات کہی کہ میں ان کو نہیں ملوں گا آئندہ یا کوئی ایسی میں نے ایکسکیوز والی بات کی وہ کبھی بھی نہیں کی اچھا اب آپ نکل گئے ہیں پارٹی سے انہوں نے آپ کو نکال دیا ہے آپ پی ٹی آئے جوائن کرنے جا رہے ہیں تحریک انصاف کا حصہ بننے جا رہے ہیں کیا پلان ہے آپ لوگوں کے نہیں دیکھیں میں تو مسلم لیگ کے ساتھ ہوں اور مسلم لیگ پارٹی کوئی کسی ایک خاندان کے نہیں ہے یہ عوامی پارٹی ہے آپ کو مسلم لیگ نون نے نکال دیا پارٹی اپنی سے انہوں نے سائٹ پر کر دیا آپ کہہیں کہ میں مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں یہ کیا بات ہے یہ کیا ہمیں کلیر کریں اس بات پر ایک تاثر یہ ہے سوشل میڈیا بھی اس کی بازگشت ہے یہ بحث ہے کہ آپ لوگ استعمال ہو گئے ہیں آپ کو یہاں تو تحریک انصاف نے استعمال کر لیا ہے پی ٹی آئی نے استعمال کر لیا اگنس مسلم لیگ نون یا آپ مسلم لیگ نون کی کسی باتوں میں آ گئے ہیں اور آپ استعمال ہو گئے ہیں اور انہوں نے آپ کو سائٹ پر کر دیا کوئی استعمال نہیں ہوئے یہ جنہی طور پر بکھلائے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کی جوئے ہیں بیف کوفی کر رہے ہیں انہیں خاندان بکھلات بھی نہیں آنا چاہیے اگر کسی بچھاتی کا کوئی ایشو ہے اور حکومت کو ملتا ہے یا کسی سکاری اعتدار کو ملتا ہے یہ مائنڈ کریں والی بات ہی نہیں ہے چھوٹی سی بات کو خاندان بتر انہوں نے بات کا پتنگر بنا دیا ہے میں تو سمجھا بلکل ہی میچور لوگ ہیں نیشن اسمبلی بیٹھے ہیں کوئی سوائی اسمبلی بیٹھے ہیں جمعہ داری سے پاتھ کریں آپ کی پارٹی کے عالی عہدداران جتنے بھی عالی عہدداران ہے پارٹی کے وہ نہیں مل رہے جا کے آپ لوگ جا کے مل رہے ہیں آپ کو ایسے کون سے مسائل تھے کہ آپ لوگ انہوں نے جانت اور لازمی ملنا تھا آپ نواز شریف صاحب کے بیانیے سے کتنی حد تک سہمت ہیں وہ اپنا بتائیں کہ آپ اس سے کتنا انڈوز کرتے ہیں ان کے بیانیے کو تکنیروں نے فرمائی کلیش والا انداز ہفیار کلمایا تو میں نے یہی عرض کیا کہ یہ غیر بناتر انداز ہے کلیش کی طرف نہیں جانا چاہیے لیگل فائٹ ہونی چاہیے پولٹیکل فائٹ ہونی چاہیے کلیش کی طرف نہیں جانا چاہیے آپ یہ چائز بات کے اوپر اگر ساکر میں چروع کر دیا جب اگر ساکر فضول بیانہ دیں گے تو پھر ظاہری باتیں یہ بندے کو ریکشن آتا ہے تو یہ تو کوئی مند میں بینر تلے الیکشن لڑا آپ نے الیکشن جیتا آپ اسمبلیوں کا حصہ بنے اب آپ جا کے دوسری پارٹی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی آپ ازاد حیثیت میں الیکشن لڑتے اور اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے آپ ہمارے پرچم تلے ہمارے بینر تلے الیکشن لڑتے ہیں جیتے ہیں اس کے بعد آپ جا کے ادھر ملاقاتیں کرتے ہیں مانی ظلط نکال نام وہ پھر بلکل جو میری اطلاعات ہیں میاں صاحب اس سارے معاملے میں بڑے سیخمائے بڑے غصے میں اب آپ کیا کریں گے میاں صاحب غلصت اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے ہم گلی گلی میاں صاحب پوچھیں گے کھڑے ہوگے کہ مجھے کیوں نکالا یہی ہم کرتے ہیں اور اب کیا کرتے ہیں وقت تو اچھتا ہے بریک آب بریک ہی جانے پڑتے ہیں ویلکم بیک آفٹر دے بریک پروگرام میں آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات زینب کا ریپ اور قتل ہو جانے کے بعد موٹروے کا واقعہ ہو جانے کے بعد کل رات پھر ایک اور دردناک واقعہ ہوا ننکانہ صاحب میں ایک خاتون کو اقواہ کرنے کے بعد چھے افراد نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ٹھالا یہ تمام تر واقعات رونما ہوتے جا رہے ہیں ابھی تک بہت سارے مجرمان قانون کی گرف سے باہر ہیں سانیہ موٹروے ہو جانے کے بعد عابد نامی مجرم جس کے خاکے ملٹیبل جس کے خاکے شائع کیے گئے ابھی تک قانون کی گرف سے باہر ہے یہ وہی درندہ صرف شخص ہے جو دو ہزار تیرہ میں بھی اسی جرم میں پکڑا گیا اور اس کے بعد پھر وہ اپنے مشن میں آگے بڑھتا چلا گیا اور اس نے ایک اور ایسی حرکت ایسا واقعہ کیا اور پھر آج بھی وہ قانون کی گرف سے باہر ہے ننکانہ صاحب میں واقعہ ہو جاتا ہے چھے افراد ریب کرتے ہیں جن میں سے ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ دو افراد کو پکڑ لیا گیا ہے قانون حرکت میں ہے لیکن قانون کی یہ حرکت بہت سلو ہے اس حوالے سے ہم کچھ بات چیت کریں گے اور آج ہم نے خصوصی طور پر اس موضوع کے اس لئے رکھا ہے کہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان ساری خبروں میں دور بھاگ میں بہت سارے پولٹیکل ہیپننگز میں کہیں یہ واقعہ ہماری نظر سے اوجل تو نہیں ہو گیا کیا ہم یہ جاننے سے کاثر تو نہیں ہیں کہ ابھی تک ہماری پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیا کر رہی ہیں اور ان کی ابھی تک کی کیا کار کردی کیا پرفارمنس ہے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے حسان شوکت صاحب نے انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں کرائم رپورٹنگ انہوں نے بڑے لمبیر سے تک کی ساتھ ہمیں جوائن کریں سحیل سکھیرا صاحب ڈی ای جی آپریشنز ہیں گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں سکھیرا صاحب میرا آپ سے سر سوال یہ ہے کہ عابد کہاں پہ ہے کیوں عبام کے سامنے اس کی کوئی خبر نہیں آ رہی کیوں اس کو پکڑ نہیں پا رہے جی اسلام علیکم دعا صاحب میں بڑا شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں تائم دیا کہ ہم لوگ بات کر سکیں عابد کہاں ہے اصل میں عابد کو اتنا زیادہ ڈسکس کیا گیا کہ عابد کو اپنے بارے میں بھی اتنا نہیں پتا تھا جتنا ہم نے ساری دنیا کو اس کو بتا دیا تو وہ انفورٹنسلی ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جب انویسٹیویشن یا کوئی کیس ہائی پرفائل ہوتا ہے تو ہم سب از ای نیشن اس میں اس قدر ایوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹاپک آف بھی یئر بن جاتا ہے اور سب لوگ اس میں اس میں جو اکیوز ہوتے ہیں یا جو وکٹم ہوتا ہے اس کے بارے میں بے انتہا ڈیٹیل میں اور اس کی ہمارے طرح کی انفورمیشن لے کے اور اس کو پھر پبلکلی ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں سمٹائمز جو میڈیا ہے اس کا بھی وہ نیچرلی انہیں لوگوں کو انفورم کرنا ہوتا ہے لیکن سمٹائمز جب انویسٹیگیشن ان پروسس ہو تو اس میں جب انفورمیشن بہت زیادہ ہم دیورج کر دے تو وہ پھر اس کو بہت مشکل کر دیتی ہے نیچرلی ایکیوز کو پکڑنے کے لیے تو اس کیس میں انفورچنیٹی یہ اسی طرح ہوا کہ وہ اتنا زیادہ ایڈبرٹائز ہوا کہ جب ایک دفعہ جہاں اس کو ٹرپ کیا گیا عابد کو جب یہ پہنچا ہے وہاں تو اس کو اتنا زیادہ وہ پبلش کیا گیا تھا کہ جو ہی وہ ایڈیٹر کیا ہے کاؤں کے اندر تو وہ لوگوں نے نعرے مارنے جروع کر دیے کہ آبی آگیا 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 سکھیرہ صاحب یہ تو آپ بتا رہے ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر وہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا اس میں پولیس نیگلیجنس ہے اس میں میڈیا کا رول ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ ابھی تک پکڑا کیوں نہیں گیا آپ اس کے بعد کئی انویسٹیگیٹیو ٹینز بنا کے بیٹھے ہیں سی سی پیو صاحب سے ہم نے بات کی میں نے اپنے پروگرام میں ان سے بات کرنے کی کوشش کی ان سے علیدہ بھی بات ہوئی آئی جی صاحب سے ہماری بات ہوئی ہمیں ابھی تک کسی ایک بندے نے اس کا جواب ٹھیک طریقے سے نہیں دیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی انویسٹیگیشن ابھی کہاں تک پہنچی ہے وہ بندہ کھا ہے عوام جاننا چاہ رہی ہے وہ چاری ہے کہ بندہ ہمارے سامنے آئے جی وہ انشاءاللہ پولیس ہی اس کو پکڑے گی کوئی اور نہیں پکڑے گا آپ کب پکڑیں گے کیا کیا آپ نے ابھی تک کاروائی بتائیے گا اس کا جو ہے نا یہ اتنے زیادہ سوال کہ نیشنل میڈیا پہ اور اس کو اتنا ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں نا تو وہ صرف پولیس کے کام کو مشکل کرتا ہے یقین کریں یہ مدد نہیں کرتا لیکن چکیرہ صاحب یہ سارا ایک نیشنل ایشو بن چکا ہے اس پہ وزیراعظم کا وزیراعلا کا نوٹسز ہیں عوام پریشان ہے دکھی ہے درد میں ہے کرب میں ہے تکلیف میں وہ اس مشکل سے گزرے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں وہ بندہ کہاں پہ ہے آپ یہ ٹیل کریں کہ جس طرح عوام اس میں تکلیف میں سوز کر رہے ہیں ہم لوگ بھی اسی ہی تکلیف میں مطبعہ ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے اوپر رمیداری ہے کہ ہم نے اسے اپری ہنٹ کرنا ہے تو ترس میٹ کہ ہمارے پہ تکلیف کے علاوہ بیشے بھی بہت زیادہ ہے کہ اس کو ہم جتنی جلدی ہو اور اس کو بیہائنڈ بی بانز کریں اور یہ اپنے سیڈ کو پہنچے تو اب اس میں یہ ہے کہ پولیس is working very hard on it اس کے جو possibilities اس کے ہائیڈاؤٹ سے ان کو ان کے کچھے ٹیمیں لگی ہوئی ہیں اس کے جو سائنٹیفک اور جو الیکٹرونک ڈیوائیسز ہیں اس پہ بھی اب وہ کیونکہ پرانا ہے تو وہ تھوڑا سا سسٹم کو ہی اڈرسٹین تو اس میں تھوڑی دیر کے لیے یقیناً وہ پسے پیش ہوا ہوا ہے لیکن ڈال سب آپ کرس کریں انشاءاللہ بہت جلدی یہی will be behind the bar ابھی ریسینڈ ایک اور انسیڈنٹ ایسا ہوا تھا اس میں اکارا میں تو وہ انحمدللہ تین جن میں وہ بندے ارسٹ ہو گئے ہیں یہ بتائیں سغیرہ صاحب یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی ایسا سانیہ ہوتا ہے تو میڈیا پہ ایک ہائپ کریئٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ایسے بہت سارے اور واقعات ہوتے ہیں جو شاید بہت لمبے عرصے سے دبے رہتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ سارے ہو جانے کے بعد ایسے بہت سارے واقعات میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے جو پہلے ریپورٹ نہیں ہوتے تھے ریپ کے یہ ننکانہ صاحب کا واقعہ ہوا ننکانہ صاحب میرے پوہ چھے بندوں نے ایک عورت کا ریپ کر دیا جس میں سے غالباً دو پکڑے گئے ہیں چار ابھی بھی آن دا رن ہیں پولیسنگ اتنی فیل کیوں ہے وہ کیوں نہیں پکڑ باتی وہ کیوں اپنی دھاک نہیں بٹھا باتی سر بالکل پولیس الحمدللہ فیل نہیں ہے یہ دو بندے پولیس نہیں پکڑے ہیں اور باقی نہیں پکڑے جائیں گے پولیس یہ پکڑے گی یہ نہیں کرے کوئی اور نہیں پکڑے گا یہ پولیس ہی ان کو اپریہنڈ کرے گی ہاں یہ ضرور ہے کہ سمٹائنز جو بہت زیادہ سمٹائنز آپ نے کونٹیکس آپ کے جو انفورمز ہیں یا آپ کو ویسے انفرمیشن ٹریبل کرتی ہے تو اس میں سمٹائنز ہے کہ بہت جلدی گیسے میں ارض کی تھی کہ ساہیبال میں اور اکارے میں جو دو انسیدنٹ ہوئے ہیں وہ بہت جلدی ہائپ کریئٹ ہوئی تھی میڈیا کا بھی کنسرن تھا سیبل سائیٹی کا بھی کنسرن تھا تو اس میں ہائپ ہوئی اس میں بھی دیکھیں کہ ایک ملزم پکڑا گیا لیکن دوسرے کے بارے میں اتنا زیادہ وہ ڈسکس ہو گیا انٹرنیشنلی اور نیشنلی کہ وہ پھر ابھی اسیدنٹ آن سرپس لیکن انشاءاللہ آپ اترس ترس اور آوام ساری جی آپ پہ ٹرس کرتی اور آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائی آپ کتنے آپ آپ کتنے پوزیٹیو ہیں کہ یہ پکڑا جائے گا اور کب تک پکڑا جائے گا یہ ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے ایز انسٹیوشن بھی پوچھتے رہیں گے اور میں بھی آپ سے پوچھتا رہوں گا ہمیں اس کا جواب چاہیے اور آپ سے اونر لیں گے مس کا جواب انشاءاللہ بلکل ہم اپنے آپ کو لائیبل سمیتے ہیں اور انشاءاللہ بیری سون لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں چوبیس گھنٹے سوسی جو لاہور آدھی آدھی رات کو دو دو تیو تیر میں تک وہ میٹنز کال کرتے ہیں اور اس کو فالو اپ لیتے ہیں سر دیکھیں سکھیرہ صاحب سی سی پیو صاحب کا آپ نے ذکر کیا سی سی پیو صاحب کا ایک جو بیان آیا اس کا آپ سے کوئی آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے ہے ایک عمر شیخ فارمولا عمر شیخ پلان کے نام سے ہم نے سنا کہ جی وہ آ رہے ہیں اور وہ بڑی زبردست افسر ہیں اور وہ آئیں گے اور آکے وہ تحس نحس کر دیں گے ایسے تمام لوگوں کو میں ریزلٹ کی بات کر رہا ہوں آپ سے آپ نے سی سی پیو صاحب کا ذکر خود کیا آپ یہ دیکھئے کہ سی سی پیو صاحب کا وہ جو عمر شیخ فارمولا تھا وہ کہاں پہ ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا پہ مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ہمیں اس کا جواب دیں دار صاحب بالکل عمر شیخ صاحب کا فارمولا وہ ایک سخت آفیسر ہے اور ابھی انہیں آئے ویڈ چار سا ہوا اور انشاءاللہ وہ آپ کو ریزلٹ بھی دیں گے اور آپ کو انشاءاللہ آپ کو پوائنٹ آگے سکرہ صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں احسان شاکر صاحب آپ کی طرف میں جا رہا ہوں احسان صاحب آپ ایک لمبے عرصے سے انویسٹیگیٹیف کرائم ریپورٹنگ کر رہے ہیں ایسے واقعات کو آپ نے کئی واقعات کو سینکڑوں واقعات کو آپ نے ریپورٹ کیا میں آپ کی خبریں پڑھتے رہتے ہیں تم مجھے آپ یہ بتائیں پولیس یہاں پہ کس جگہ لیک کر رہی ہے ابھی تک کیوں نہیں پکڑا گیا عابد میرا سوال ایک یہ ہے عابد کیوں نہیں پکڑا جا رہا دیکھیں جی عابد کیوں نہیں پکڑا جا رہا یہ جیسے کہا سکرہ صاحب نے ابھی کہ اس میں میڈیا سے بھی انہوں نے کہا لوگوں سے بھی کہا کہ ہر بندے کو پتا لکھتے ہیں پولیس پرفارمنس بتائیے احسان صاحب اپنے تجربے روشنی میں پولیس پرفارمنس بتائیں جگہ میں پولیس پرفارمنس کی طرف آتا ہوں کس نے پکڑنا ہے پکڑنا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں آپ ان کی کارکرد کی دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ملزوان ہیں وہ ہر جگہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ ملزم کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا ملزم ہے کہ وہ خود جو ہے ہر روز میڈیا میں میں دیکھ رہا ہے یا اتنا سن رہا ہے یا اتنا زیادہ اس کے معاملے میں مارکٹ میں بات ہو رہی ہے باہر بات ہو رہی ہے لیکن اس کا قصور وار خود حکومت ہے اس کا قصور وار میڈیا ہے یہ ہے وہ ہے میں مان گیا میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں پولیس کی ابھی تک کی کیا کارکردگی آپ نے اتنا ارسا ریپورٹ کیا میں آپ کو کارکردگی بتاتا ہوں پولیس اپنی کتائی کی وجہ سے پولیس اپنی ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے ملزم جو اس کے قریب پہنچ چکے تھے اس کو دور کر بیٹھی ہے پولیس کیسے دور کر بیٹھی ہے دیکھیں آپ کے جو صوبے کے وزیرحال ہیں ابھی دونوں ملزمان تب ایک پکڑا گیا ہے تب تک دونوں ملزمان نہیں پکڑے جا چکے تھے تو انہوں نے خود کہا ایک انہوں نے کہا جی وقار ہے ایک آبد ہے اگلے دن پتہ لگا آبد جو ہے وہ شامل نہیں تھا بلکہ شفقت تھا شفقت تک یہ لوگ پہنچ گئے لیکن جو ملزم ہیں تین دفعہ یہ اس کے تک پہنچ چکے ہیں لیکن وہ پولیس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے یہ بات کرتے ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے آئی ٹی کو استعمال کر رہے ہیں ہم جدید ٹیکنولوجی کو استعمال کر رہے ہیں ہم اپنے تمام ریسورس استعمال کر رہے ہیں تو کدھر گئی ایسان صاحب وہ ٹیکنولوجی وہ فرنسک وہ لیبز وہ سارا کچھ تب ہی کہتے ہیں وہ کچھے کے علاقے میں ہے کبھی کہتے ہیں علاقہ غیر میں ہے کدھر گیا بندہ زمین نکل گئی آسمان کھا گیا کدھر گیا بندہ بتائیے ہمیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بندہ انہوں نے اپنی کتاہی کے وجہ سے خود جو ہے ہم کر لیا ہے لیکن آج بھی آپ کو بتاؤں ان کی جتنی کارکردگی ہے انہوں نے جو سراغ لگایا وہ خوجیوں کے ذریعے کے لگایا جتنی بھی ان کی کارکردگی ہے ان کی مخبروں کے ذریعے ہے یعنی کہ آپ سمجھیں کہ یہ ٹیکنولوجی کیسے بتائیں یہ مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ جو جدید ٹیکنولوجی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں ملزم میں کس تک پہنچی ہیں اگر پولیس پہنچی ہے لیکن پولیس سکیرا صاحب رکھئے کہ احسان صاحب میں احسان صاحب کا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جدید ٹیکنولوجی کا کیا فائدہ ہوئے ابھی تک آپ کو چلیئے بتائیں پجاب پولیس کو لوکل پولیس کو کیا فائدہ ہوئے ہیں احسان صاحب مارے بھائی ہیں تقریبا ہم نے کریئر کٹھے ہی شروع کیا تھا جنلیس جنلیس میں شروع کیا میں پولیس میں تھا تو میں پہلی تو بتاؤں گے جو پہلا ملزم یہ آپ کا پکڑا گیا اور یہ جو بھاگا ہے نا ابھی بردر کھو جی اور جو مخبر ہوتے ہیں نا جی وہ ڈیفینیٹل ہوتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ ساری قوم نے اس کو نہیں دیکھا ہوا کیا یہ کسی گھر دکان میں نہیں رہ رہا کیا ہر بندے نے اس کو شیب کے ساتھ داڑی کے ساتھ موچھوں کے ساتھ ٹوپی کے ساتھ گانج کرائے ویٹنڈ کرائے وہ دیکھا ہوا ہے کیوں کوئی بندہ ہی فارم نہیں کر رہا گورممنٹے پر چپ پچھ سلاکھ روپے انعام بھی رکھا ہو اور یہ کنی سے جا کے کھانا بھی کھاتا ہوگا کئی پھرتا بھی ہوگا کئی کپڑے بھی دھوتا ہوگا تو یار کیوں نہیں اس سوسائیٹی پولیس کو پسند دلائے پولیس کو تو پرحال پولیس جو بھی کر رہی ہے سوسائیٹی کیا کر رہی ہے کہیں یہ روٹی لگاتا ہوگا کھاتا ہوگا کیا یہ ہوا کھا کے جی رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں سکیرہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوسائیٹی ہے وہ اس کو نہ پکڑے جانے میں مدد کر رہی ہے ایسی کہہ رہے ہیں یعنی یہ کہیں کھانا کھاتا ہے لوگ بیٹھے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں ہاں اس بندے نے ریپ کیا تھا یہی وہ بندہ تھا لیکن ہم نے پولیس کو نہیں بتانا سوسائیٹی یہ کہہ رہی ہے سکیرہ صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں میں تو آپ کی اس بات کو ارجسٹ نہیں کر پا رہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائیٹی اس چیز سوسائیٹی سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ایک ریپیسٹ بیٹھا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے دکان پہ جا رہا ہے اپنی زندگی کے معاملات چھپ کے پولیس سے گزارا ہے اور لوگ کہنے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بلکل ٹھیک کر رہا ہے یہ ریپیسٹ ہے اس کا ہم نے پولیس ہونی بتانا آپ نے دیکھے پہلے میڈیا پہ الزام لگایا آپ نے پھر پولیس کی ناکست پلیننگ پہ الزام لگایا کہ جی پولیس نے اس بندے کا اتنا فلیش آؤٹ کر دیا اس کے بارے میں اتنا ذکر کر دیا کہ وہ ہر بندے کو اس کے بارے میں پتا لگ گیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سوسائیٹی اس کی ذمہ دار ہے سوسائیٹی میڈیا پولیس اس کے ذمہ دار آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیں پولیس کی مجھے بھی دیں میں بڑی پہنت ہو احسان صاحب پہنتے ہیں ہم جاتے ہیں پھر کرتے ہیں یہ تو سکیرا صاحب عجیب سی بات آپ نے کیا کہ سوسائیٹیز کی ذمہ دار ہیں یہ پتہ نہیں آپ کا کیوں عجیب لگ رہی ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائیٹیز ذمہ دار ہے اس کی آپ نے ابھی کا ہے سکیرا صاحب کا ہے کہ جی وہ سارے کام کر رہے ہیں آ جا رہا ہے ہر جگہ وہ کھا پی رہا ہے لوگ ریپورٹر نہیں کر رہے آپ کہہ رہے کہ لوگ آپ ذمہ دار ہیں اس کے دیکھیں سکھیرہ صاحب آپ پولیس کی نیگلیجنس کو آپ پولیس کی نیگلیجنس کو اپنی محکمے کی کتاہی کو آپ کوئی اور وجہ دے دیں گردان دیں میں شاید اس کو تسلیم کر لوں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سوسائیٹی آج اس کی ذمہ دار ہے کہ جی وہ بندہ نہیں پکڑا جارہا پولیس سے تو میں اس چیز سے بالکل سہمت نہیں ہوں میں اس چیز کو اگری کرنے آپ کا view ہے آپ اپنا view رکھ سکتے ہیں آپ کو بالکل we can agree to disagree لیکن میں تو آپ سے چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کیا یہ کھانا نہیں کھاتا کیا یہ چپڑے نہیں دھلواتا کیا یہ شہر میں نہیں کہیں پھرتا ہوگا یہ کسی جگہ پہ بھی ہے کیا یہ لوگوں سے اس کا انٹریکشن نہیں ہوتا ہوگا کتنی کالیں ہمیں وصول ہیں آپ کو کتنی وصول ہیں میڈیا چینل ہاؤسیل کو کتنی کالیں وصول ہیں کہ دیئے میں شاکہ یہ عابد ہے احسان صاحب سکھیرہ صاحب سے آپ بھی کوئی سوال کرنا ہے جاتا آپ کر سکتے ہیں آپ سکھیرہ صاحب سے یہ جو بیانیاں ان کا ہے کہ جی سوسائیٹی اس کی ذمہ دار ہے مجھے ذرا آپ بتائیے گا احسان صاحب کے سوسائیٹی آپ رپورٹ کرتے ہیں پڑی ایر صاحب نے رپورٹ کیا سوسائیٹی کتنی ذمہ دار ہے اس کی خاتون جو ہے جس کے ساتھ ریپ ہوئے وہ مظلوم ہے لیکن ہماری سوسائیٹی کا بھی اس میں ہے میں کچھ حد تک جو ہے وہ سکھیرہ صاحب سے جو ہے وہ متفق ہوں کہ اس میں سوسائیٹی کا بھی قصور ہے آپ دیکھیں عابد کے نا پکڑے جانے میں آپ اور میں کتنے ذمہ دار ہیں چلیں مجھے یہ بتائیں دیکھیں جی عابد کے نا پکڑے جانے میں میں اور آپ اس لیے بالکل ذمہ دار نہیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے اچھا یہ بتا ہے کہ یہ دکاندار کتنا ذمہ دار ہے اس کے بیٹھے لوگ کتنے ذمہ دار ہیں جو اس کے فائدہ دیکھیں پھر دوسری طرف آتے ہیں ان کی جو ہم ساری عمر جو ہم جب جنرلزم کرتے رہے ہیں جو آفیسر آیا ہے وہ کہتا جی ہم کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دیتے ہیں پولیس نے اپنا لوگوں کے دلوں میں اعتماد ہی نہیں پیدا کیا یہ کہتے ہیں ہم سائنس اور ٹکنولوجی میں جاتے ہیں وہ ملزم ہے ہم مانتے ہیں اس کی بیوی کو اٹھا کے رکھ لینا اس کی پانچ سال کی بچی کو اٹھا کے جو ہے وہ رکھ لینا اس کی ساری فیملی چاہے ان کے اپس میں لڑائی یا کسور ہے ان کو رکھ لنا آپ آج بھی پولیس کے روایتی ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں تو کیا فائدہ ہوا ہے اس ساری ٹکنولوجی اور ان چیزوں کا آپ نے آج بھی وہی پرانا تھانس سے سمچنایا ہے فائدہ کوئی نہیں دیکھیں تکہ مارتے ہیں یہ لوگ میں بات کروں تکہ مارتے ہیں تکہ مارتے ہیں لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے تو کہتے ہیں یہ پکڑا گیا نشانہ خطہ ہو جائے تو کہتے ہیں ہو ہو چلو آگے پکڑا جائے گا یہ ماضی کے بہت سے واقعات ہیں جس میں سارے پاکست پاکستان کا جو تھا وہ سر شرم سے ہمارے لوگوں کا جھگ جاتا ہے آپ دیکھیں اس واقعات کے جو مضمرات ہیں اس کو دیکھیں کہ ہمارے ملک میں عورتوں کے اندر کتنا زیادہ عدم تحفظ بیادہ ہوا ہے آپ کو صرف ایک میں بات کروں گا ہمیں اس سے ازاد ہوئے آج جو ہے تہتر سال چوتر سال ہونے کو ہیں اور دیکھیں کہ یہ ہمارا کنیمنل جسٹس سسٹم ہے جو مظلوم ہے اس میں سب کا قصور ہے اس میں دیکھیں ہمارے خاندانی نظام کا ہمارے معاشرتی اخلاقی اقدار کا اور قانون ناف ادارے کرنے والوں کا اتنا قصور ہے کہ جو مظلوم ہے وہ صرف یہ بھیگ مانگتا ہے کہ خدارہ جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اس ظالم کا کسی کے آگے نہ ذکر کروں اس کا ذکر کسی آگے نہ کروں آپ کا پوائنٹ آج جو کہ جی میرے پاس احساسا وقت ختم ہوا چاہا رہا ہے پروگرام کا مجھے کلوز بڑھنا بہت شکریہ آپ کے وقت کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے جلد ضرور ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی